بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینے کرام ابھی یوٹیوب پر اوپر فاروق رضی کی ایک تقریب نظر آئی جس میں اس نے میری ایک تقریب واقعی کربلا کا حقیقی پس منظر جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یاکوت حمدی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چار چشمیں تھے لہذا حسینی لشکر پر پانی کی پابندی کی بات یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے فاروق رضی نے اسے اوپر یہ اعتراض کیا ہے اور یہ تقریب اس نے یونکے میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی موجم البلدان کا نام سنا ہے اس کا یہ مطلب نکال آ جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ موجم البلدان جو یاکوت حمدی کی کتاب ہے اس نام کی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاکوت حمدی کی یہ کتاب موجم البلدان اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر بھی سات مجلدہ دات میں سیونگای لومز کے اندر موجود ہے اور اس کی دوسری صورت اس طریقے سے ہے تیسری صورت اس طریقے کی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے موجم البلدان لیل یاکوت حمدی گویا ہے ایک تاریخی حقیقپ ہے کہ موجم البلدان یاکوت حمدی کی کتاب ہے اب اگر فاروق رزوی کو جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اس کو عربی کی اس کتاب کے بارے میں اگر قلم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا رمارک دے سکتے ہیں یا کیا تفسرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میدانے کربلا میں چار چشموں کی جو بات کہی گئی ہے کہ وہاں چار چشمیں موجود تھے یہ روایہ ضعیف ہے ارے اللہ کے بندے یہ موجم البلدان کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب ہے یہ جوگریفی کی کتاب ہے اور موجم البلدان کا مطلب ہوتا ہے The Dictionary of Countries اس میں ملکوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور یہ ایک جوگریفیکل اور جوگریفیائی انسائیکلوپیڈیا ہے جو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور تیسری یہ بات کی وہ چار چشمے تھے تو آپ کہاں گئے اس پر بھی افسو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ مرورِ ایام کے ساتھ ساتھ دن گزارتے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مناظر بدل جاتے ہیں جبوں کے حالات بدل جاتے ہیں اور ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل جاتے ہیں کیوں اور ایک پل میں لوگ اپنے گھر بدل جاتے ہیں کیوں اور ایک ہی جیسا ازم سے ہے نظامِ مائک اگا ہے بہی ساتھ کی مگر ساکر بدل جاتے ہیں کیوں بہت سارے گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہلے پوئیں تھے لیکن اب پوئیں کے نام و نشانات موجود نہیں ہیں اب کوئی یہ کہے کہ وہ پوئیں کہاں گئے کہ ایک بہودہ قسم کے سوال ہے تو یہ تین اعتراضات جو اس نے کیے اس کے یہ جوابات ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک جاہل شخص ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جسے میوزیم میں نہیں بلکہ کسی زو کے اندر چڑیا گھر کے اندر رکھنا چاہیے اور چڑیا گھر میں کسی پجرے کے اندر اسے رکھنا چاہیے